چل چطرہ بھیان کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لئے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں نگر پالکہ کے چناف کی گھوشنا ہو چکی ہے چار مئی کو یہاں کاندھلا میں ووٹ پڑیں گے اور یہ دراصل چناف کچھ مہینے پہلے ہونے تھے لیکن سپریم کورٹ کا عادیش آیا کہ او بی سی لسٹ کو تیار کیا جائے اور او بی سی آر اکشن کو عمل کیا جائے اس چناف میں اس لئے اس چناف کو تھوڑا سا پوسپون کیا گیا ابھی ہم کاندھلا کے ایک چیئرمین کے پد کے لئے یہاں کے امیدوار نجم الاسلام صاحب کے ساتھ ہے نجم الاسلام صاحب سی سی اے میں بہت بہت سواگت آپ کا نجم الاسلام صاحب یہاں پر آج کے دور میں بہت سارے مددیں ہمارے سامنے ہیں اور میں اگر اپنی بات یہاں سے شروع کروں تو اتر پردیش میں اگر ہم دیکھیں کہ گاؤں سے دھیرے دھیرے شہروں کی طرف پلائن ہو رہا ہے کزبوں کی طرف پلائن ہو رہا ہے کاندھلا کو یہ اگر ہم دیکھیں تو کئی بار ایسا لگتا ہے کہ کاندھلا اور یہاں سے دس کلومیٹر دور کہرانا شاید دس سال بعد مل جائیں گے دوسری طرف شاملی اور کاندھلا شاید مل جائیں گے کسبے شہر بڑھ رہے ہیں لیکن کوئی پلائننگ نہیں نظر آ رہی ہے اس رفتار سے بڑھ رہے ہیں کہ یہ دیکھ ویسٹ ڈسپوزل کا کچھ پتہ نہیں پبلک پارکس ہی نہیں کاندھلے میں اگر میں صحیح بول رہا ہوں تو ایک بھی پبلک پارک نہیں ہے کیا آپ کے ایجنڈا میں کیا آپ کا مانیفیسٹو ہے اور ان مددوں کو جو خاص کر کی بہت مہتوپونڈ یہ شہری مددے جو ہیں اس کو آپ کیسے ایڈریس کریں گے دیکھیں جو یہاں کے مین مددے ہیں وہ سب سے پہلے تو اس میں ڈیبلیپنٹ کا مددہ ہے وکاس کا مددہ ہے اس کے بعد قضبے میں بہت ساری دکتیں ہیں جو ہمارا قضبہ ہے اس میں کیونکہ اونچائی پر بساوا ہے کافی ٹائم سے یہ اور قضبے کا کافی ایکسپنشن ہوا ہے جیسا آپ نے کہا کہ قضبے بڑھے ہوتے جا رہے ہیں گاؤں بڑھے ہوتے جا رہے ہیں نئی آبادی بڑھ گئی اور پلاننگ بلکل نہیں ہے اس سے ہوا کیا ہے کہ ہمارا جو ویس ڈسپوزل ہے جو سی ویس سسٹم ہے وہ پورا بلیک ڈاؤن کر گیا ہے ٹوٹ گیا ہے ہمارا زراسلی بارش ہوتی ہے تو پورے قضبے میں پانی بڑھ جاتا ہے شہر کے چاروں طرف سے کہیں پہ بھی کانلے کے ٹیکنیکل سروے کرا کر ہم یہ دیکھیں کہ پانی کا فلو کس طرح سے رہے گا جو ویس ہمارا ہے جو سی ویس کا سسٹم ہے وہ کس طرح سے رہے گا دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں کی جو سیور لائن ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے کانلہ بہت خوشکشمتی قصبوں میں سے تھا کہ کانلہ کو بہت ارلی بہت شروعات میں سیور لائن ملی تھی مگر اس وقت کے اعتبار سے وہ ڈالی گئی تھی آج ضرورت بہت زیادہ بڑی لائن کی ہے اس کی وجہ سے سیور لائن چوک ہو چکی ہے پریشر بہت زیادہ ہے منٹیننس بلکل نہیں ہے اس کا تو سیور کا سسٹم بھی ہمیں نئے سریعے سے کرنا پڑے گا اس کے بعد کانلے میں جیسا آپ نے کہا کوئی پارک نہیں ہے ہمارے جنڈے میں شامل ہے کہ جہاں جہاں بھی منسپلٹی کی زمینیں پڑی ہیں نگرپالی کی زمینیں پڑی ہیں ان کو پارک کے طور پر ڈبلپ کیا جائے گا اس میں اوپن جم ہم لگائیں گے مشینز لگائیں گے تاکہ ہمارے جو یور لوگ ہیں وہ جا کے وہاں پہ ایکسرسائز کر سکیں بڑے لوگوں کے لئے پارک ہوں گے وہ جا کر اس میں ٹہل سکیں گھوم سکیں صبح کو لوگ سڑکوں پہ گھومتے ہیں اس سے دکتیں آتی ہیں پریشانی آتی ہیں ہم ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ ایک مدہ بہت بڑا کانلے میں ہے کہ ہمارے یہاں کوئی میریج ہال نہیں ہے ہر چھوٹے سے چھوٹے گاؤں میں میریج ہال ملتا ہے کانلے میں ایک بھی میریج ہال نہیں ہے تو میرا اپنا ارادہ یہ ہے کہ اگر بجٹ نے پرمیٹ کیا تو چار میریج ہال شہر کے چار کونوں میں ہم بنا کر دیں گے اور اچھے سٹینڈرٹ کے میریج ہال بنائیں گے جہاں پہ ہر آدمی اپنی شادی کر سکے کہ کسی کو پرائیوٹلی کسی پرائیوٹ میریج ہال پہ جانا نہ پائے آج ہوتا کیا ہے کہ سب لوگ یہ تو کہہ رانے جاتے ہیں یا شاملی جاتے ہیں جو کہ بہت زیادہ مہنگے ہیں اور سب کو دکت ہوتی ہیں پورا لے جانے کا فیملی اپنے گیس کو شفٹ کرنا ایک ایڈیشنل برڈن ہوتا ہے سب کے اوپر وہ چیز ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ جو چھوٹے لوگ ہیں غریب لوگ ہیں جو ان چیزوں کو افورڈ نہیں کر سکتے ان کے لئے بھی وہ صوبی دائم ملے ہیں یہ اربن پلاننگ آج کے دور میں ایک بہت مہتوپون حصہ اور خاص کر کی جیسے کہا کہ دیرے دیرے گاؤں سے پلائن ہو رہا ہے باہر لوگ پس بو اور شہروں کی طرف آ رہے ہیں اور اس اربن پلاننگ کے تحت جیسے آپ نے کہا یہاں سویج سسٹم کولیپس کر گیا اور وہ دیکھتا ہے کاندلے میں ویسٹ اسپوزل کا کوئی آتا پاتا نہیں ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ ویسے تو شاید آپ کے پرویو میں نہیں آتا ہے ایس چیرمن لیکن پھر بھی یہ ایشیوز ریز کرنے ایمپورنٹ ہے کیونکہ یہاں پر ابھی بھی ایک پبلک ہیلتھ کیر تھوڑا کولیپس پورے یوپی میں ہی کولیپس ہے اور کوئی یہاں پر اس طرح سے ایک سرکاری ہسپتال کے بھی کوئی بہت اچھے حالات تو نہیں ہیں کیا اس طرح سے کوئی چھوٹا ایک سرکاری کھلینے کیا اس طرح کی چیز ہے جو زیادہ تر جو یہاں پر ڈاکٹر بھی ہیں وہ جھولا چھاپ ہیں تو اس طریقے سے کیا کوئی اس طرح کی سوویدھائیں یہاں پر آنے کے لیے بھی آپ کے اجنڈا میں ہیں بلکل ہے پہلے تمہیں ایک پوائنٹ میرا جائے گی تھا آپ نے ویس ڈسپوزل کی بات کی تھی یہاں پہ ویس ڈسپوزل کیلئے نگرپالی کا نیک پلوٹ خریدہ تھا جس میں وہاں پہ پورا کورا اکھٹا کیا جاتا ہے مگر وہ ویس ڈسپوزل نہیں ہے صرف وہاں پہ اکوملیٹ کیا جا رہا ہے اکھٹا کیا جا رہا ہے اسے ڈسپوز نہیں کیا جا رہا ہے تو ہماری طرف سے کوشش رہ گی کہ ہم ویس ڈسپوزل پلانٹ لگائیں اچھا یہاں لگانے کیا جاتا ہے جیسے کہ جتنا بھی ہمارا کچھرا ہے اس کو ہم ٹریٹ کر کے اس کو کھات بنایں جتنا پانی ہے اس کو صاف کر کے سیوہ کر جتنا بھی پانی ہمارا ہے اسے ہم سی چائے کے لیے استعمال کریں یہ میں اپنے درشکوں کو بھی بتا دوں ان مددوں پر کمی بات ہوتی ہے لیکن یہاں پر ہر سال خاص کر بارشوں کے سمیں بیماریاں ملیریاں بہت یہاں پر کیسز بڑھتے ہیں یہاں پر بھی کاندلے میں بھی اور آس پاس کے گاؤں میں بھی اس کا ایک بہت بڑا کارن ہی ہے کہ ویس ڈسپوزل کا یہاں پر کوئی بھی دھنگ کا ویسٹ مینجمنٹ کی کوئی بھی یہاں پر اس طرح کی پرکریاں نہیں ہیں اور اس لئے یہ سوال بھی یہاں رکھا جا رہا ہے اس کے لئے ایک چیز اور بھی ہے کہ یہاں پر پینے کا صاف پانی بھی مہیاں نہیں ہے ہمارے پاس زیادہ تر ہم نے ایک میڈیکل کیمپ اور اپنے کے تقریباً ڈیڑ سال پہلے تو ڈو سال پہلے تو ڈاکٹر جو ہے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بات لکھی کہ آپ کے ہاں پانی کی کیا پرولم ہے جو نائنٹی پرسنٹ پیشنٹ سے ان کی دکت پینے کے پانی کی وجہ ساہی تھی تو پینے کا پانی اپنے آپ میں کرتے ہیں منسپلٹی پر کمپلین کرتے ہیں مگر اس کا کوئی سلوشن ان کے کسی کے پاس نہیں ہے اس ٹائم تو ہمیں پانی کی لائن پر بھی پورا کام کرنا ہے کہ تاکہ لوگوں تک ساف پانی پہنچائے جا سکے اچھا ایک میڈیکل فیسلٹی اپنے اور کا دیکھیں میرے والد نے ہسپل کے لئے زمین دان دی تھی ہسپل بنا بھی اور کافی بڑا ہسپل بنایا یہاں پر مگر اس میں وہ فیسلٹی نہیں ہیں جو ہم لوگ چاہتے تھے تو ہماری کوشش یہ رائے گی ڈسٹک ایڈمیسٹریشن سے ملنے کے پاس کہ جو ضروری سوویدھائیں ہیں بنیادی سوویدھائیں ہیں وہ ہمیں یہاں پر ملنے چاہیے ہمارے ہسپلٹل میں جس میں تمام طرح کے خون کی جانچ ایکس رے سیٹی سکین اور ایمرجنسی سرویسز یہ ہمیں یہاں پر مہنے چاہیے یہاں پر کیا ہے کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کچھ مشین آتی ہے تو ٹیکنیشن نہیں ہوتا کسی کا ٹیکنیشن اپوائنٹ ہو گیا تو اس کی مشین نہیں آتی میں اپنی دفع سے پوری کوشش کروں گا کہ اگر کسی مشین کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور ٹیکنیشن ساہب ہیلے بل ہے تو میں اپنی دفع سے مشین رینج کر دوں گا ہسپلٹل کو عجمال صاحب میری ایک اساتھ میں گزارش بھی ہے یہ کیونکہ محلاؤں کے مدد ضرورتے نہیں ہیں لیکن لیڈی ڈاکٹر بھی یہاں پر نہیں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہر خصب کو ہوتی ہے اور ذرا اس دشاہ میں بھی اگر آپ جیتے تو ضرورت یہاں دیں بلکل ہم ہم میڈیکل کیئر کی پورے ہم اور ہال چاہیے ہمارے سسٹم کو کیونکہ جو ہمارے ہسپلٹل ہیں اس میں سب چیزوں کی دکتیں ہیں تو ہماری کوشش یہ رہے گی کہ جو بھی ہمارے ادھیکاری یہاں پر ہیں ان سے مل کر ہم اپنا جیتنا بھی ہم ان سے پریشر ڈال سکتے ہیں ان کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں یا ان کا جو بھی کولابیریشن ہم ان کے ساتھ کر سکتے ہیں کسی بھی طرح سے کر کے ہم میڈیکل کی فیسلٹیز یہاں پر لے کر آنا چاہتے ہیں آپ کے والد پیز الاسلام صاحب بھی یہاں پر راجنیت میں ایک سمیں پر رہے تھے یہاں پر چیرمن بھی رہے ہیں انہوں نے شاید دو ٹرم رہے ہیں ایک ٹرم چیرمن رہے ہیں اور امرجنسی کے دوران شاید جیل بھی انہوں نے تھوڑا سامنے میں ارسٹ بھی ہوئے تھے چوزی چرن سنگھ جی کے ساتھ تھے تب سے لے کر اب تک اگر آپ ریالیسٹکلی ایسیسمنٹ کریں تو کیا کیا ڈیویلپنٹ ورکس تب ہوئے تھے اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس کو آگے بڑھایا گیا ہے یا سٹیگنیشن آیا ہے کچھ چیزوں میں تو ہم بہت نیچائے ہیں کچھ چیزوں میں تغفی ہوئی ہے دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ کانلہ ہمیں سیور لائن کانلے میں اوورہیڈ ٹینک منسپلل ٹیکو بورنگ یہ ہمیں سب سے پہلے ملی جلے میں اور پکی سڑکیں سب سے پہلے ملی سیور لائن میں ہمیں سب چیزیں مل چکی تھی سیور لائن مل گئی تھی پانی کی ٹنکی مل گئی تھی ان چیزوں کو منٹین نہیں کر پائے تو ڈیفنیٹلی ایک ڈیگریشن ہوا ہے چیزیں کم ہوئی ہیں چاہے ہم سیور لائن کی بات کر لیں یا پینے کے پانی کی بات کر لیں کچھ چیزوں میں ترقی بھی ہوئی ہے نئے بورنگ ہوئے ہیں نئی ٹنکیاں لگی ہیں سب جگہ پانی کی سپلائی بڑی ہے یہ ایک پوزیٹیو ہے جس میں جو ہم نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ترقی کیا سڑکیں گلیاں کافی بنی ہیں میرے فادر نے یہاں پر ڈیگری گلز کا ڈیگری کالیج اپروو کر آیا جو کہ کانلے کے لئے بات بڑی دین ہے کانلے میں کوئی ڈیگری کالیج نہیں تھا آج ہماری بچیاں پڑھ رہی ہیں راج کے مہینہ ڈیگری کالیج اس کو اپروو کر آیا تھا اس کے ساتھ ساتھ میرا اپنا ارادہ ہے ایک کالیج کے لئے یہاں پر ڈیگری کالیج لڑکوں کا ڈیگری کالیج ابھی تک یہاں پر موجود نہیں ہے تو میں لڑکوں کا ڈیگری کالیج میرا ارادہ ہے میرے منیفیسٹوں میں ہے کہ میں یہاں پر قائم کروں گا اس کے ساتھ ساتھ ایک میرا لائیبرری کا ارادہ ہے جس کے اندر کوچنگ گایڈنس سال ہوگا کوچنگ بچوں کو جو ٹینتھ اور ٹویلتھ کے بچے ہیں جو پڑھ کے نکلتے ہیں ان کو ہر طرح سے کوچ کے جائے گا انہیں گایڈ کے جائے گا کہ ٹینتھ کے بعد کیا ان کے لئے کورسی آویلیبل ہیں کیا کہ سبجیکٹس آویلیبل ہیں کہاں کہاں پر وہ آپشن آویلیبل ہیں اگر وہ کاندلے سے باہر جانا چاہتے ہیں تو کون کونسی جگہوں کے فارم نکلے ہیں کب نکلے ہیں کب بڑھنے ہیں کس طرح بڑھنے ہیں وہ سب انڈر ون روپ ایک چھت کے نیچے ہم ان کو مہیا کرائیں گے لائیبریریاں یہاں پر پرائیوٹ ہیں لیکن ساہتیا کے ساتھ جو لائیبریری ہوتی ہے جہاں پر ساہتیا اس کا لگ بھگ ایک سنسکرتی خاتم ہو گئی ہے کیا آپ اپنی لائیبری میں وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ مطلب ادر دن بلکل ہمیں کسی پیدا سے لوگوں پڑھنے کی حیبٹ ڈالنی ہے کہ لوگ پڑھیں لوگ آیاں پڑھیں کتابیں پڑھیں میکزین پڑھیں وہ چیز ہمیں ڈیولپ کرنی ہے ہر پرانے شہر میں لائیبریری تھی پہلے نگر پالی کا کی اتفاق سے ہمارے شہر میں نہیں ہے تو میری کوشش یہ ہی ہے کہ ایک نگر پالی کا میں ہماری لائیبریری ہو جس کے ساتھ ایک لیڈنگ ہال ہو جس میں کوچنگ ان گائیڈنس سینٹر ہو یہ سب چیزیں انٹیگریٹیڈ ہیں ٹھیک تو آپ یہ ایک ہولیسٹک ترین کے سے دیکھیں یہاں پہ ہے کہ پرائیویٹ لیڈنگ ہال سے ہے بھی لائیبریری نہیں ہے وہی میں کہہ رہا تھا جس میں کافی مہنگا پڑتا ہے بچوں کو وہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر پاتا اس چیز کو تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم فری میں وہ سب سویدائیں لوگوں کو دیں جو کہ انہیں پے کر کے لینے پڑنی اس ٹائن یا لوگ لینے ہی پانے پے کرنے کی وجہ سے اس کا قیمت اتنی مہنگی ہے یہاں دوہزار تیرہ ستمبر میں ایک یہاں پر فسادات ہوئے تھے جس کے بعد سے لگ بگ یہاں پر کئی لوگوں کی کوششوں کے بعد بھی راجنیتی آتے 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 جتنے بھی مددوں پر کوئی بات کر لے آتے آتے چناف کے دن آتے آتے تک ہندو مسلم پر بٹ جاتی ہے اور کسان اندولن کے بعد تھوڑا سا ہم نے اس میں بدلاب ضرور دیکھا ہے لیکن آپ کو کیوں لگ رہا ہے کہ یہ چناف الگ ہوگا اور ہندو مسلم پر آ کے نہیں ختم ہو جائے گا کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ خاص کر جب سے یہ سرکار سطح میں آئی ہے تو کیرانہ کاندھلا یہ قصبیں ہیں جن کو بار بار بدنام کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے کیونکہ خاص کر کہ یہ مسلم بہول علاقے ہیں اکثریت یہاں مسلمانوں کی زیادہ ہے تو آپ کیسے اس چیز کو بدلنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پر پھر سے ہندو مسلم پر چناوا کے نہ رک جائے دیکھیں ایسا ہے کہ کاندھلا میں کبھی رویس نہیں ہوا جب دوزار تیرہ میں بھی معاملہ ہوا تھا تو کاندھلا میں کوئی ایشو نہیں تھا اس ٹائم بھی پولریزیشن ہوا ہے اس کے بعد اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کافی پولریزیشن ہوا اس ٹائم کافی لوگ آپس میں ایک دیوار کھیچی لوگوں کے بیچ میں سب لوگوں کے بیچ میں ایک فرق آ گیا تھا مگر وہ وقت کی ساتھ ساتھ وہ چیزیں جیسے آپ نے کہا کسانہ اندھولنن کے بعد بھی بڑا فرق پڑا ہے اس کے بعد سب لوگ کاندھلا کے لوگ جو ہیں وہ بدائی کے پاتھ رہے اس معاملے میں کہ وہ ہمیشہ سے ملیل کے رہے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ بھائی چارہ اور اکتہ کی مسائل قائم رکھی ہے اور اگر آپ ہمارے فیملی کا بیگراؤنڈ دیکھیں ہماری پریش بھومی دیکھیں تو آپ کو یہ ملے گا کہ ہمیشہ ہم سب لوگوں ساتھ لے کر چلیں اور آگے بھی ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہندو مسلم ہر ورک کو ہم ساتھ لے کر چلیں گے جسے کہ کسی بھی طرح سے آپس میں کوئی بھی کسی نہ اتفاقی نہ ہو کوئی آپس میں دکت نہ ہو سب لوگ ملیل کے پیار سے رہے ہیں آپ کے ایک اور امیدوار پچھلی بار جو چیئرمن تھے اب انہوں نے گھوشنا کر دیا ہے جن کو یہاں ہجی بابلا کی نام سے بھولا جاتا ہے انہوں نے گھوشنا کر دیا کہ وہ چناب نہیں لڑیں گے لگ رہا تھا کیونکہ انہوں نے راشتے لوگدل سے جڑ گئے تھے اب کیونکہ وہ چناب نہیں لڑ رہے ہیں ابھی تک آپ ایک ستنتر امیدوار کے روپ میں لڑ رہے تھے کیا آپ کسی پارٹی کے ٹکٹ کے تہت لڑنا چاہیں گے یا ستنتر روپ سے ہی لڑنا چاہیں گے دونوں آپشن سے ہیں ابھی اور پارٹی سے بھی بات ہوئی ہیں گھڑ بندر سے ہماری بات ہوئی ہے ہو سکتا ہے وہاں سے ہو جائے اور اگر ٹکٹ نہیں ہوتا تو انڈیپینڈنٹ ہم لڑنے لیتے ہی آ رہے ہیں ایک ہمارا ارادہ ہے جو ہمارے جنڈر میں ہے کہ جتنے بھی پرانے ریکوارٹ ہیں اس کو ہم کمپیوٹر پر لائیں گے جتنے نیا کام ہوگا وہ سب کمپیوٹرائز ہوگا اور جتنے ڈاکومنٹس آبی تک ڈیجٹلائز تریقے سے نہیں ہو رہے ہیں سب کمپیوٹرائز نہیں سب کمپیوٹرائز نہیں آج ہمارا ارادہ ہے ہم نے پروویزن دکھا ہے گراؤنڈ کا جس میں ہم بیسک فیسیلٹیز لو اسپورٹ پرسن کو دینپنے آکے جتنے بھی اتھلیٹس ہیں جو اسپورٹس پرسن میں نے آکے وہ جا کے وہاں پر پریکٹس کر سکیں وہاں پر جا کے گیمز کر سکیں تاکہ ہوتا کیا ہے کہ ابھی سڑک پر بچے ہمارے دوڑتے ہیں جو پولیس میں بڑھتی ہونا چاہتے ہیں فوج میں بڑھتی ہونا چاہتے ہیں وہ ہائی ویس پر دوڑتے ہیں جو کی بہت ہی خترناک ہے تو میری کوشش یہ ہے کہ فوری طور پر ان کے لیے ایک پلیگراؤنڈ کی ویبستہ کی جائے جو کی بعد میں چل کے اسے سٹیڈیم میں ہم کنورٹ کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور ہے کہ پورے شہر کو سی سی ٹی وی کوریج ہم دینا چاہتے ہیں سیکیورٹی پرپس کے لیے کہ حالات بہت خراب ہیں کہیں پہ بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم اپس فرسٹ ان انفرمیشن لینے چاہیے کہ شہر میں کیا ہو رہا ہے شکریہ ناجمال صاحب ہم آسطر جڑنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا اور کیا اس بار کہ نگر نگم نگر پالکہ چناف میں یوپی میں تھانا کچہری اور ہندو مسلمان سے آگے جائیں گے مددے اور کیا شہری مددے جو کی بہت بڑے مددے ہیں لیکن درباگے پونڈ کم ہی بات ہوتی ہے ان کی چنافوں میں اس بار کیا وہ مکہ مددے بنیں گے تھانا کچہری کے مددے یا ہندو مسلمان کے مددے پیچھے رہیں گے آپ جڑے رہیں سی سی اے کے ساتھ اور آنے والے نگر نگم نگر پالکہ چناف کے بارے میں خبریں آپ تک آتی رہیں گے بہت بہت دنیوار